اسلام علیکم ناظرین جی این نیوز ایچڈی کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹین نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر چترال میں دوسرا ڈیپٹری کمیشنر ویٹرن فٹبال ٹورنمنٹ اکتتام پذر ہوا اس ٹورنمنٹ سے ان کھلاڑیاں نے حصہ لیا جن کے عمرے چالیس سال سے زیادہ تھی اس ٹورنمنٹ میں ایسے کھلاڑیاں نے حصہ لیا جن کے عمرے ساٹھ سال سے بھی زیادہ تھی چترال میں دوسرا ڈیپٹری کمیشنر ویٹرن فٹبال ٹورنمنٹ اکتتام پذیر ہوا اس ٹورنمنٹ میں دس ٹیموں نے حصہ لیا جو بزرگ کھلاڑیوں پر مشتمل تھے فائنل میچ میں چمرکن ٹیم نے چار کے مقابلے میں پانچ گولوں سے جنگ بازار بروز ٹیم کو شکست دے کر ٹرافی اپنے نام کر دی اس ستامی تقبال میں ایڈیشنر ٹیپٹری کمیشنر فائننس انور اکبر مہمان خصوصی تھے جنہوں نے کھلاڑیوں میں ٹرافی اور نامات تحصیم کیے بزرگ کھلاڑیوں کے اس ٹورنمنٹ پر کھلاڑیوں نے دسٹل سپورٹ افیسر امیر زیب کا شکر اعضا کیا دی سو چترال کا کہنے کہ وہ جوانوں کے ساتھ ساتھ بزرگ کھلاڑیوں کو بھی ایسے مواقع فراہم کریں گے اس ٹورنمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ جتنی بزرگ کھلاڑی ہیں وہ دماغی اور جسمانی پٹ رہے ہیں ایڈیسنر اکبر نے کہا کہ وہ کھلاڑیوں کے حسن عبضائی کرتے رہیں گے اور اس میں انشاءاللہ والعزیز زیلی انتظامیہ کھلاڑیوں کے ساتھ برپور تاہت کریں گے فوٹبال اسٹل سوشن کے اثر پر حسن عبض نے کہا کہ زیلی بجٹ میں پانچ پی ساتھ سپورٹس کے لیے مختص ہے مگر دوزار سولت سے لے کر آج تک یہ فن ہمیں نہیں ملا اس موقع پر نیشنر ہیوی آتارٹی کے جپٹری ڈائریکٹر امیر زیب ہائی سکول کے پرنسپل فضل سبحان اور دیگر مہمانوں نے بھی کلاریوں میں نامات تقسیم کیے بزرگ کلاریوں کے اسٹوریمنٹ کو دیکھنے کے لیے کثیر تعداد میں تماشائی میزان میں موجود تھے کلاریوں کی خون گرمانے کے لیے میوزک پارٹی مسلسل دولک اور سنائی بجاتے رہے ویٹرن فر بارٹوریمنٹ میں ایسے کلاریوں نے بھی حصہ لیا جن کے عمر ساٹھ سلسی بھی زالہ تھی مغرون کا جذبہ اور جوش دیکھنے کے قابل تھی ایسا کرنے سے اگر ایک طرف ان کو ایک دوسرے سے ملنے کا موقع ملتا ہے اور بولی بس ریاضی تازہ ہوتی ہے تو دوسری طرف وہ مصبت کیلوں میں حصہ لے کر صحت مند رہ سکتے ہیں اہونزادہ گل حمد فاروقی چطرال